حضرت مولانا قاضی دوست محمد شہباز خطابت لہن دعو دی ترجمان اہل سنت حضرت علامہ قاضی دوست محمد صدی کی المعروف مولانا بلبل سندھ جی ولادت باس آدد سندھ جی مشہور شہر شکار پرجی تحصیل گڑی یاسین جی ننڈے گوٹ ترائی جی نامور علمی خاندان صدی کی قاضی مولانا بکہ صدی کی جی گھر میں انہی سو ارنائیسوی میں تھی ہن خاندان ماں کترائی علماء فضلاء اتبا پیدا دیا جنما مولانا گلم منصدی کی ایک نامور مدرس مصنف اے مناظر تھی گزروائے جی کو مولانا بلبل سندھ جو چاچو ہو مولانا بلبل سندھ پہری مختلف استادن جڑوک مولانا شاہ محمود مولانا عبدالواحد مٹھن شریف شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفی زاہری دارالعلوم مجدیہ کراچی غزالی دوران علامہ سید احمد سید کازمی رمطلالے منظر اسلام بریلی شریف میں حضرت علامہ مفتی تقدس علی خان رزوی وٹک جرسو پڑیا کوئی پاکستان آیا جامعہ رزویہ مظہر الاسلام فیصل آباد میں محدث آزم پاکستان حضرت علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد رزوی رمطلالے وٹ درس نظامی پڑی دستار بندی جو شرف حاصل کے ہوں حافظ الملت حضرت حافظ محمد صدیق قادری رمطلالے بانی درگا بھرچونی شریف جے سجادہ نشین شیخ طریقت مجاہد اہل سنت حضرت پیر عبد الرحمان قادری رمطلالے جے حد تیز سلسلہ کا آلیہ قادریہ راشدیہ میں بیت تینجی سعادت حاصل کہا ہوں پان باقائدگی ساں قیم مدرسے میں تدریز جا فرائض انجام نہ دینا ہوں البتہ شروع میں کچھ وقت سکول میں عربی ٹیچر تھی رہا بعد میں استیفادی خطابت میں مصروف رہا خطیب اہل سنت مولانا حافظ علی اکبر قاسمی توتے بیان مولانا امیر بکش چنہ مجاہد اہل سنت مولانا بدر دین سرہو مولانا بلبل سند رحمتالالے جا ترتیب یافتہ این صوبت یافتہ آہن فکیر ساں بے محبت رکھا دن آئین سندن بے شادیوں تھیلوئیوں پیری گھر واری ماں فقط ایک دھی پیدا تھی انجی وفات بعد بیو اور ساں بی شادی کئیوں جا ماں چار پوٹر ایک نیاانی پیدا تھی چین پوٹرن ماں ایک پوٹر ننڈکن میں ای فوتھیوے ہو باگی ٹن پوٹرن جانالا ہی آئین نمبر ایک عبد الرشید نمبر با محمد یوسف نمبر ٹرے شرف دین بلبلے سند جو لقب خین حضرت علامہ پیر محمد قاسم مشوری رحمت اللہ علیہ جو عطا قیلہ ہے پان زندگی میں حکبار حرمین شریفین جو سفر کہو پنجوی نمبر انیسو پنجہ تر اسوی حج تے ویا حج کرن کھانباد مدین پاک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے روز مبارک تے حاضری جی سعدت حاصل کہا ہوں اے صلوات وآلہ وسلم جا نظرانہ پیش خدمت کہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنجاب پروانہ ہوا ساری زندگی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی پر چار کندہ رہا غستا وخن جو رد گندہ ہویا سندجے کنڈ کنڈ میں بنی دین جی خدمت گندہ رہا عشق مصطفیٰ جو درس نینہ رہا جنہیں کرسیتے وی ہی تقریر فرمائی دعوات عشق جو عجیب نظار و نظرین دو جہیں بے موضوع تے ویز کرن فرمائی دعوات سبحان اللہ سبحان اللہ جا نعرہ لگی دعوات سندن مجلس میں حب الہی اے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غلب و رند ہو اللہ سانی خطیب بلولے بھاگ مصطفیٰ ہوا پہنی رجب المرجب چودہ سو ست اجری بمطابق بمار جونی سو ست عزیس وی برو سومر پونے ٹرے بجے انتر سالن جی امیر میں وسال فرمایا ہوں سندن نماز جنازہ جنہ باغ لارکانے میں پڑی ہوئی جہ میں علماء کرام مشایق ازام اے کثیر تعداد میں مانن شرکت گئی حضرت سائن غلام حسین شاہ بخاری جنہ نماز جنازہ پڑھائی سندن مزار جامعہ مسجد اسمانیہ متصل درگاز شریف حضرت مقدوم محمد اسمان قریشی رحمت العالی جے روز شریف میں آئے